گازے باد کی یوتی پریہ پارک میں ٹہلنے کے لیے جایا کرتی تھی تب ان کی نظر پارک میں رہنے والے گریب بچوں پر پڑی اس کے بعد پریہ نے ان سے بات چیت کی تو پتہ لگا وہ بچے شکشہ لینے نہیں جا سکتے ہیں ایسے میں پارک کو ہی پاتھ شالہ بنانے کا خیال پریہ کے من میں آیا اور اپنی ماتا کے ہی نام پریہ نے ایک سنسا کھولی جس کا نام ہے منیشہ کیئر فاؤنڈیشن جو آج گریب بچوں کو پارک میں ہی پڑھاتی ہے دھیرے دھیرے ان بچوں کی سنکھیاں بڑھتی ہی جا رہی ہے جی میرا نام کیا مشرا ہے میں منیشہ کیئر فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر اینڈ پریسیڈنٹ تو یہ کیوں سنسا آپ نے کھولی اور یہ منیشہ نام کیوں بڑھائی سنسا کھول لیں گا کوئی میرا پلان نہیں تھا جیسے مجھے سنسا کھول لیں ہے بچوں کو پڑھاتی تھی پارک میں پڑھانے لگی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب وہ زیادہ بچے ہو گئے لوگ جھڑتے گئے تب سب لوگوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ جب یہ کری رہی ہیں تو کیوں نہ آپ ایک اس وے میں کریے ٹراپر وے میں کہ آگے چل کے اس کو کچھ آپ آگے زیادہ کر پائیں پھر میں نے اس کو ایجا ٹرس ریجسٹر کر آیا تھا سنسا کا نام میری ممی سے جڑا ہوگا ہے میری مدر کا نام جو منیشہ ہے منیشہ ہے اس لئے میں نے منیشہ کیا فاؤنڈیسن رکھا تو کتنے بچے بھی آپ کے پاس برتبان میں پڑھتے ہیں ہمارے پاس برتبان میں کم سے کم چالیس کے سمتنگ بچے ریگولر پڑھنے آ رہے ہیں جس میں سے ہم نے کم سے پندرے بیس کا جو ایسے تھے کوڑا بین رہے تھے پڑھنے نہیں جا رہے تھے ان کو لا کے ان کا اکشار گیان کرا کے پھر ان کو ہم نے ایڈمیشن گورنمنٹ اسکول میں کرایا ان کو ریگولر پڑھاتے ہیں تو اب ان کے ابھیباب کو بھی کیا برتکریہ رہتی ہے اور ابھی آپ کے پاس ابھی وہ ہے نہیں ہے ہمارے ساتھ بندہ وہ آپ کو پرتکریہ بتاتے ضرورت ہمارے پاس تین ہیں جو ریگولر سام کو پڑھانے آتے ہیں میں بھی خود پڑھاتے ہیں بچوں کو آفیس کے بعد میں اور میرے پارٹن ساتھی ہیں وہ بھی آتے پڑھاتے ہیں اور یہ سپنا انہوں نے دو سال پہلے دیکھا تھا اور انہوں نے نشے کیا تھا کہ وہ بچے جو پچھڑے ہوئے ہیں جن کو موقع نہیں مل رہا ہے پڑھ لے لکھنے کا اپنے ہنر دکھانے کا تو یہ ان کو وہ موقع دیں گی اور روز شام کو یہ ان بچوں کی کلاسز لیتی ہیں ان کو پڑھاتی ہیں یہ بچے صبح تو ہو سکتا اپنے گھر کا کام کرتے ہوں لیکن شام کو اپنی کلاسز کے لیے ضرور آتے ہیں پڑھنا لکھنا سیکھ رہے ہیں آگے پڑھ رہے ہیں اور ہماری تو یہی امید ہے کہ یہ بچے پڑھ لکھ کے ہمارے دیش کا روشن کریں اور جوال کریں سکول میں ہم ساتھ میں سانیٹری پیکس کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ہے سانیٹری ہائیجین کو مینٹین کرنا کہ کس بچوں کو نہیں پتا ہے آج سمیہ میں تو یہ وہ انفرمیشن بھو گ آئیڈنس ان بچوں کو دیتی ہیں اور ان لڑکیوں کو ہر مہینے سانیٹری پیک دسٹریبیوٹ کرتی ہیں تاکہ وہ امپورسنل ہائیجین کا سب سے زیادہ دھیان رکھ سکے جو کہیں نہ کہیں پیسے کی کمی کی وجہ سے ان کے گھر میں ان کو نہیں مل پاتا ہے تو وہ پورا دھیان جو ہے منیشہ کے فاؤنڈیشن پچھلے دو ساتھ سے رکھ رہا ہے جو ہے موسیقی